بسم اللہ الرحمن الرحیم ادرک اور لسن کی پیسٹ کیسے بناتی ہے اور اس کے بعد دردرہ کیسے بنتا ہے اور کتنی قوانٹیٹی میں آپ بنا سکتے ہیں اور کتنی دیر تک آپ اسے فریز کر رہے ہیں اور ساتھ میں نام فریش ہلدی کے مطلق بتاؤں گے اور فرینڈز ویڈیو کو ویڈو سکپ کیے ہوئے دیکھیں آج اس میں بہت ساری انفرمیشن بھی آپ لوگوں کے اہلی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہو گیا فرینڈز میں نے دو کلو کے جتنی نام لسن لے لیا ہے اور ایک کلو کے جتنا ادرک لے لیا ہے فرینڈز لسن زیادہ اور ادرک کم اس لیے اگر دونوں کی قوانٹیٹی ایکوڑ رکھے نہ تو سالن بناتے وقت یہ تھوڑی سی کروی ہوتی ہے لیکن بعض ہانڈیوں میں ہمیں دونوں کی مقدار ایکوڑ چاہیے پھر ہم اس میں فریش ہلدیڈا ہے فریش ادرک بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا فرینڈز اب بھی اس میں کریں گے یہ کہ اب بھی میں نے ایک آپ کے جتنا فل ہار کوکنگ آئی رکھا ہے اس میں زیادہ بھی اگر فرینڈز اس میں دو یا ٹھائی کپ ڈال دینا تو اس میں یہ پیس تو بہت اچھی بنے گی جب آپ ہانڈی بنائیں گے نا تو آپ اس وقت دھیان سے رکھیں اگر اس میں زیادہ لگے تو بناتے وقت ہم کوکنگ آئل تھوڑا کام ڈالیں گے اور فرینڈز یہ جو ہلدی ہے نا یہ اکتوبر نومبر میں مارکیٹ میں آتی ہے سبزی والی شاپ سے آپ کو ہر جگہ پر مل سکتی ہے اور یہ فروری مارچ تک رہتی ہے اس کا ٹپس اور ٹریکس میں آگے جا کے بتاؤں گی کہ یہ پورا سال آپ کے لئے فریش کیسے رہے گی تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں اور فرینڈ یہاں پہ فریش ہلدی کا میں آپ کو بتا دوں کہ اتنی ساری مقدار میں نہ لسن اور ادرک کے جتنی مقدار میں نہ یہاں پہ نہ میں نے نہ آدھا کلو کی جتنی نہ فریش ہلدی کا استعمال کی ہے جی فرینڈ سب سے پہلے نہ میں لسن اور ادرک ہلدی کرنے دردرہ سے اپناوں گی اور فوڈ پرسیسر کم استعمال کروں گی اور یہ والا کٹر استعمال کروں گی جی فرینڈ یہ دیکھیں تینوں چیزیں میں ایک ساتھ ڈا رہی ہوں اور ابھی میں نہ اس کا دردرہ سے اپناتی ہوں کیونکہ بعض ککنگ میں نہ ہمیں پیسٹ کی نہیں دردرہ لسن اور ادرک کی ضرورت بڑھتی ہے جی فرینڈ یہ دیکھا بہت اچھے سے دردرہ سا بن گیا ہے یہ میں آپ کو کلوز بھی بھی دکھاتی ہوں اب میں نا یہ ساری جتنا بھی لسن ادرک اور ہلدی ہے نا اس کا نا میں آپ کو دردرہ بنا کے دکھاتی ہوں اس کے بعد پیسٹ بنا کے بتاؤں گی ابھی میں نے اس میں ککنگ آئل استعمال نہیں کیا جی فرینڈ یہ دیکھیں بہت اچھے سے نا ہمارا دردرہ سا بن گیا ہے بغیر ککنگ آئل کے نا ابھی مجھے بنانی ہے اس کی پیسٹ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پیسٹ کس طرح ہم بلتے ہیں اور یہ جو ککنگ آئل ہے نا میں اس میں ڈالتی ہوں جی فرینڈ یہ سارا ککنگ آئل اس میں جائے گا اور پھر میں بعض میں دیکھوں گی اگر آدھا کاف کے جتنا مجھے اور ڈالنا پڑا تو میں اور ڈالوں گی جی فرینڈ اب اس کے بعد نا ہیڈ مکسر ہے نا اس کا میں استعمال کروں گی اس سے بہت اچھے سے وہ بہت جلدی پیسٹ بنتا ہے جی فرینڈ یہ دیکھا کتنی جلدی ہمارا ادرک لسن اور فریش ہلدی کا پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے میں اسی طرح اسے فریز کر دوں گی پھر اس کے بعد جب یہ اچھے سے فریز ہو جائے گا پھر اس کے نا چھوٹے چھوٹے جتنے آئس کیوبس جتنے نا ٹکڑے سے کٹ لوں گی اور وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی جی فرینڈ یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کی مارکیٹ سے جب ادرک لے کر آتے ہیں نا اسے آپ نے کھلے جیسے باول ہوتے ہیں بڑے بڑے اس میں ڈپ کر کے آپ آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں تاکہ اس کی اوپر سے جتنی متی وغیرہ صاف ہو جائے پھر اچھے سے دھو کہ نہ جس طرح مجھے آج درک چاہیے اس کے چھوٹے میں نے رکھ لیا ہے اب اسے دھوپ میں دو دن اگر آپ کے کھر میں دھوپ نہیں آتی تو آون میں بھی نہ منٹ دو منٹ میں نہ یہ خوشک ہو جائیں گے پھر اس کے بعد اس کا پیسنے کا طریقہ اور ساتھ میں یہ کن چیزوں میں ڈلتی ہے یہ سارے نہ میں آپ کو باز میں بتاؤں گی جی فرینز آپ کو ٹپس اور ٹلکس کیسے لگیں آپ اپنی قیمتی ہارا ضرور دیا کریں کمنٹس میں مجھے آپ کی کمنٹس کا پیچینی سے انتظار رہتے ہیں فرینز تو سا کرنا ان جو ہندانے جدو ادرک لیندے ہونا اسے لمبائی جنے گول کو کٹنگ کر سنجھے کر میں کٹی گئے اس طرح جی رہتے ہیں اندر ریشی ہے وہ بھی اچھے سارا پیس بیندے ہیں ورنہ وہ ریشی رہاں دینا پھر کوکنگ دے دوران مسئلہ کر دینا تو آنے ٹپس اور ٹک ٹکن لگ دینا آپ اپنے کمنٹس کو لازمی دسائے کریں تو آنے کمنٹس تا میں بیچانی نہ لی انتظار رہندہ ہے تو آنے ہور کے لئے ٹپس چاہی دیں انشاءاللہ وہ میں لے کے حاضر ہوسا فرینڈز خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اپنا اور اپنوں کا خیار رکھیں ملتے ہیں کسی اور اس پر کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی